السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے گائز لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیس بوک پر کیمپین کے لیے ہمارے پاس تین طرح کی لیول ہوتے ہیں سب سے پہلے کیمپین لیول پھر ایڈسٹ لیول اور پھر ایڈ کیمپین لیول پہ ہم اپنا ابجیکٹیو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ایکچولی ہمارا گول کیا ہے ابجیکٹیو کیا ہے اور پھر ایڈسٹ لیول پہ ہم اپنی آڈینس ٹارگٹنگ کرتے ہیں اور پھر فائنلی ہمارے پاس ایڈ ہے جو کہ ہم کریئٹیو اپنی آڈینس کو دکھاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم کیمپین لیول کو کور کریں گے سب سے پہلے آپ نے جی کریئٹ پہ آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا ابجیکٹیو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس گیا تھا ابجیکٹیو میں ہمارے پاس اویرنیس ٹریفک انگیجمنٹ لیڈز پرموشن اور سیلز ہیں تو فرسٹ او فال آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فیس بوک پر کیمپین چلانے کا آپ کا پرپس کیا ہے فر ایکزمپل آپ کا فیس بوک پیج ہے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ ریچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اویرنیس کی کیمپین سیلیکٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ویب سائیڈ ہے آپ اس کے اوپر ٹریفک لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹریفک اوبجیکٹیو سیلیکٹ کر لینا ہے اور پھر آپ اپنے پیج کے اوپر انگیجمنٹ چاہتے ہیں لائک شیئر اور فالور سے لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے انگیجمنٹ اوبجیکٹیو سیلیکٹ کر لینا ہے اس طرح لیڈز جیسے کہ آپ اپنے کسٹمر کی کونٹیکٹ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں پھر ایپ پرموشن اور سیلز تو سب سے پہلے ہم اویرنیس کا اوبجیکٹیو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کانٹینیو کر دینا ہے لینج یہ میرے پاس کیمپین لیول اوپن ہو گیا سب سے پہلے میں اس کیمپین کا کوئی نام رکھ لوں گا ایک نیم دے دیا ہے آگے ہے جی اگر یہ کوئی سپیشل ایڈ ہے تو آپ نے یہاں سے کوئی اوپشن سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ سوشل ایشوز الیکشن پولیٹکس ہاؤسنگ ایمپلائیمنٹ کریڈٹ تو یہ سپیشل ایڈ نہیں ہے اس لیے میں اس کو اوپشن کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں بائنگ ٹائپ پہ آپ نے ایکشن سرچ کر لینا ہے ایکشن کیا ہے گائز فیس بک پہ ڈیفرنٹ ایڈوٹائزر اپنا ایڈ دکھنا چاہتے ہیں اسی طرح فیس بک پہ اگر کوئی یوزر تھوڑی دیر کے لیے سکرول کرتا ہے تو ہار ایڈوٹائزر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ میرا ایڈ دکھیں تو اس طرح اکشن کی اوپشن ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں جس سے یہ ہے کہ ہمارا ایڈ اس کمپیٹیشن میں شامل ہو جائے گا تو جس کی بیٹنگ سٹریٹیجی اچھی ہوئی جس کی ایڈ کی کوالیٹی اچھی ہوئی اس کا ایڈ پھر باہر کو شو ہوگا تو آگے اگین ہمارے پاس کیمپین اوبجیکٹیو ہے یہاں سے ہم اگر اوبجیکٹیو چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے پہلے ہم نے اویرنس سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ آپ کوئی دوسرا اوبجیکٹیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسری اوبجیکٹیو سیلیکٹ کریں ویب سیٹ پہ ٹریفک لے کے آنا چاہتے ہیں انگیجمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں آگے جی اے بی ٹیسٹ گائز اے بی ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی آڈینس سیم ہے یا پھر آپ کی آڈینس ڈیفرنٹ ہے یا اور کریٹیو سیم ہے دو طرح کی آڈینس ہے یا دو طرح کی آپ کی کریٹیو ہے تو آپ اے بی ٹیسٹ اون کر کے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس کی انگیجمنٹ اچھی ہے اس کو پھر سیلیکٹ کر کے آپ فردر ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں تو میں اس اے بی ٹیسٹ کی اپشن کو اون کر دوں گا آگے جی ایڈوانٹیج کی اپشن کو اون کر کے یہاں پہ آپ اپنی بیڈنگ سٹیٹیجیز ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے آپ اپنا ڈیلی بجٹ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشنز ہے ایک ہے ڈیلی بجٹ ایک ہے لائف ٹائم بجٹ تو میں سیجسٹ کروں گا کہ آپ ڈیلی بجٹ سیلیکٹ کریں اور منیمم آپ ایک ہرزار روپے سیلیکٹ کر لیں کیونکہ گائز اگر آپ لائف ٹائم بجٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ادھر میں آپ اپنا سارا بجٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے پیک آورز چال رہے ہیں آپ کی آرڈینس زیادہ سے آن لائن ہے اور آپ کا ایڈ پرفارم بھی اچھا کر رہا ہے لیکن اگر آپ کا بجٹ ختم ہو گیا ہے تو آپ کا ایڈ بند ہو جائے گا تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ڈیلی بجٹ سیلیکٹ کریں اور سٹارٹ پر اپنا ڈیلی بجٹ منیمم رکھیں میں نے ایک ہزار روپے سیلیکٹ کر لیا اگر یہ بیڈنگ سٹیٹیجی تو یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی بیڈنگ سٹیٹیجی ایک ہے ہائیسٹ والیم ایک ہے بیڈ کیب تو گوائز ہائیسٹ والیم آٹومیٹڈ بیڈنگ سٹیٹیجی ہے جو کہ فیس بک کی جانب سے بائی ڈیفارٹ پروائیڈ کر دی جاتی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہائیسٹ والیم سیلیکٹ کر لیں یہاں سے بیڈ کیب کا مطلب کہ آپ اس بیڈنگ سٹیٹیجی کو چینج کر سکتے ہیں آپ لیڈ کے لئے کیمپنن چلاتے ہیں تو فیس بک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے داسی روپے سے کم لیڈ ملے تو اس میں ممکن ہے کہ فیس بک پھر آپ کے امپریشن کم کر دے گی آگے جی ایڈ سکیجولنگ ہے تو ایڈ سکیجولنگ کی اپشن سے آپ اپنے ایڈ کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پوست سکیجول کرنا سیکھی تھی تو اسی طرح ایڈ سکیجولنگ کی اپشن سے آپ اپنے ایڈ کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈ کس وقت سٹارڈ ہو تو ایڈ سکیجولنگ کی اپشن ہم اس لئے پروائیڈ کر لیے تو سب سے پہلے آپ نے ڈفائن کرنا ہے کہ آپ کی آڈینس کس وقت آن لائن ہے آپ پیج کی انسائٹس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آڈینس کس وقت آن لائن ہوتی ہے پھر اس وقت آپ اپنے ایڈ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں تو گائز جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس فنل میں ہمارے پاس تین طرح کی لیول ہیں ایک کیمپن لیول ہے پھر ایڈ سٹ لیول ہے اور اینڈ پہ ایڈ لیول ہے تو گائز اس ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کروں گا نیکسٹ ویڈیو سے ہم ایڈ سٹ لیول سے سٹارٹ کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ